اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج 6 اکتوبر سن دوہزار چوبی سے دن ہے روی بارکہ یعنی کی اتوارکہ آج کے دن میڈلیسٹ سے سنبندی تمام بڑی خبریں لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو میڈلیسٹ کی خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک شخص کے اوپر لانت بھیجنا چاہتا ہوں اور وہ شخص ہے یتی نرسنگانن سرسفتی جس نے اسلامی دھرم گروہ کے شان میں غستاخی کی ہے اپنے موں سے کچھ ایسے اب شبد نکالے ہیں کہ جو ان کی شان میں بڑی غستاخی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا بار بار یہ شخص لگتر ایسے شبدوں کا پریوک کرتا ہے جس سے کسی سمودائے کو ٹھیس پہنچے آپ کو بتا دوں اتر پردیش کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے غازی آباد اور غازی آباد کے اندر ایک جگہ ہے داسنا داسنا مندر کا مہنت ہی اپنے آپ کو کہلاتا ہے لیکن مہنت اور سنتوں والی بات اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے یہ عام گلی کے جو آوارہ کتے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے اور اس نے اب شبد نکالے ہیں ایک بار پھر سے اسلام دھرم گروہ کے بارے میں اور لگتار اس طرح کی بتتمیزی یہ کرتا چلا جا رہا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو جتنا جلدی ہو سکے جیل کے اندر ڈال دو یہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے سوہارت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب جب یہ اپنے موں سے اب شبد نکالتا ہے مسلم سماج کے لوگوں میں آکروش بڑھتا ہے اور لگتار سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے کاٹتے مسلم سماج کے لوگوں کے پیروں میں درد ہونے لگا ہے لیکن اس پر کارروائی نہیں کی جا رہی ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ اس کو پر سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے اس کو جیل میں ڈالا جانا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ سیکڑوں اور لاکھوں لانتیں اس کے چہرے پر بھیجتے ہیں جس نے ایک بار پھر سے اسلامی دھرم گروہ کے بارے میں اب شبد نکالے ہیں اب دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں خبر کی طرف یہ میرے سائیڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر ایک بڑا آرٹیکل چھپا ہے کہ اب تک تو اسرائیل ایران سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا لیکن اب ایران نے اسرائیل سے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے بندر آباسپورٹ یعنی یہ بندرگاہ ہے جہاں پر ایران کے وارشیپ جنگی بیڑے کھڑے ہوئے تھے ایران نے اپنے سبھی جنگی بیڑوں کو وہاں سے ری لوکیٹ کر دیا ہے اور ایسے اسطانوں پر پہنچا دیا ہے جہاں سے اسرائیل اور امریکہ کے جنگی بیڑوں پر حملہ کیا جا سکے ایران نے ان جنگی بیڑوں پر لمبی دوری کی مارک چھمتا والی میزائلے لگائی ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر اسرائیل سے لے کر امریکی جنگی بیڑوں تک ایک ساتھ حملہ کیا جا سکے آپ کو بتا دوں ایران نے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری تیاریاں کر کے رکھی ہیں اس سمیں آپ اپنی سکرین پر جو فوٹیش دیکھ رہے ہیں فوٹو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ایرانی جنگی بیڑے ابباس پورٹ سے نکل کر الگ الگ لوگیشنز پر جا رہے ہیں تارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے حملے کو بیچ میں ہی روکا جا سکے اور ریٹیلییشن میں یعنی جوابی کارروائی میں لگتار اس پر حملہ کیا جا سکے پورا پلان تیار ہے ایران ہائی الٹ پہ ہے سارے ہتھیار لگا دیئے گئے ہیں لگتار ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا اگر حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل پر جوابی کارروائی تگڑی ہوگی اب دوستو اسی کے ساتھ ایران سے ایک اور بڑی خبر نکل کے آئی ہے آپ میرے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں بیٹی رات ایران میں 4.6 مینٹیوٹ کا ارث کوئک آیا ہے یعنی کہ بھوکم پایا ہے ایران کے کچھ حصوں میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں حالانکہ اس بھوکم کے جھٹکوں سے ایران میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا ہے تھوڑا بہت جگہ جگہ پر نقصان ہوا ہے حلقے مائنر سے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ آئی آر جی سی کے جو نیوی کمانڈر ہیں ان کا بیان آیا ہے انہوں نے آج بتایا ہے آپ قبر میرے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں ایران کے نیوی کمانڈر کا کہنا ہے کہ ایران کی نیوی پوری طرح سے تیار ہے سمبھوتا اگر اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کو موتور جواب دیا جائے گا اور پوری طرح سے فولی اسکیل وور کے لیے ہر ایک سینیریو کے لیے ایران کی نیوی تیار بیٹھی ہے دوستو نہ کیول صرف ایران کی نیوی تیار بیٹھی ہے بلکہ ایران کی جو وائیو سینہ ہے وہ بھی لگتار ایران کے آسمان میں اس کے فائٹر پلین ہونڈ رہے ہیں وہ بھی تیار ہے یہ خبر آپ میرے سائیڈ میں دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آج سے یعنی 6 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک ایران کی وائیو سینہ ایران کی نیوی ایران کی تھل سینہ جتنی بھی سینہیں سب ہائی الٹ پر رہیں گی تین دن تک لگتار ایران کے آسمان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا ایران کی زمین کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ایران کے سمندر کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا یعنی کسی بھی صورتحال کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے ایران جیسے ہی اسرائیل کے فائٹر جیٹ ایران میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے یا اس کی میزائلیں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ایران کے فائٹر جیٹ جو اس سمیں آسمان میں اڑ رہے ہیں لگتار ان پر حملہ کریں گے انہیں نسٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ریٹیلیشن میں اسرائیل پر بڑے حملے کو انجام دیں گے حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کل سے لگتار آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہر جگہ پر یہ خبر چل رہی ہے کہ ساتھ اکتوبر کو حملہ کیا جائے گا اسرائیل کی طرف سے ایران پر کیونکہ یہ جو ید ہے وہ ساتھ اکتوبر کو شروع ہوا تھا غازہ اور اسرائیل کے بیٹھ اس کا ایک سال کمپلیٹ ہو چکا ہے تو لہٰذا اسی تاریخ کو اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ساتھ اکتوبر کو ہی ایران پر حملہ کیا جائے گا اسی لیے ساتھ اکتوبر سے لے کر نو اکتوبر تک ایران نے پوری طرح سے اپنی تیاری کر لیے پوری سینہیں اور ائر ڈیفنس سسٹم سب کچھ تیارے رشیہ کے دوارہ ایران کو اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم دیے گئے ہیں بڑی تعداد میں ان کی تیناتی کی گئی ہے جو سینسٹیو ایریے ہیں یعنی کہ نیوکلئر پاور پلانٹ ہو اوئل ریفائنریز ہو گیس کی پائپ لائنز ہو وہ جگہیں جہاں سے ایران کو نقصان ہو سکتا ہے یعنی ایرانی سینہ نے ایران کو پوری ایک سرکشہ کی لیئر میں قید کر لیا ہے سرکشہ بنا لی ہے چاروں طرف سے لیکن اس سرکشہ کو توڑنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل آج اپنا ایک کمانڈر بھیجا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر سکے اس لیے امریکہ نے اپنے کمانڈر کو بھیجا ہے جو اسرائیلی آرمی کو انسٹرکشن دے گا کہ کس طرح سے اور کہاں حملہ کرنا ہے لیکن بس کی بات ان کی بھی نہیں ہے خلال یہ خبر آپ میرے سائیڈ میں دیکھیں یہاں پر بتایا گیا یو ایس سینٹرل کمانڈر جنرل میشیل کوریلا اسرائیل پہنچ چکا ہے اور یہ اسرائیل کی ملٹری کو پرپیر کرے گا ایرانین اٹیک کے لیے یہاں پر یہ سنبھاؤنا پوری طرح سے بنا دی گئی ہے کہ اسرائیل ایران پر اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے امریکہ کے دورہ پہلے بھی امریکی راستپتی نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے آج امریکہ نے اپنے کمانڈر کو بھیج کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکی کمانڈر کی اگوائی میں اسرائیل کے دورہ ایران پر حملہ ہونے والا ہے تو جنگ بڑی ہونے والی ہے جنگ بھیانک ہونے والی ہے دنیا کو جنگ کے اندر کھیج کر جبلن لائے جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے دورہ پوری دنیا کے اندر اس سمیں یہ بات کہی جا رہی ہے حتیٰ کہ یوروپ کے بھی کچھ ایسے دیشیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ مت کرو یود بھڑک جائے گا اور ساری دنیا اس یود میں جھلت جائے گی کیونکہ جب ایران اور اسرائیل اور امریکہ یود میں اتریں گے تو دنیا دو حصوں میں بڑھ کر الگ الگ ہو جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی دیشوں کو اس جنگ کے اندر اترنا پڑے گا اور بہت بڑی تباہی آ جائے گی دنیا کے اندر اسی چیز کا ڈر ساری دنیا کو ستا رہا ہے یہاں آپ میرے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس کے جو راست پتی تھے اب ایمین المیکرون ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو جو ہتیار دے رہا ہے وہ سرسر غلط ہے اگر امریکہ نے اسرائیل کو ہتیار دینا بد نہیں کیے تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کے اندر جتنا بھی نرسنگھار ہوا ہے امریکی ہتیاروں سے اس سب کا ذمہ دار امریکہ ہے امریکہ کے میں نے ان کا پورا انٹرویو دیکھا ہے دوستو یہ خبر جہاں سے آئیے اس انٹرویو کے دوران یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو پرائیلٹی پراتمیتہ ہے امریکہ کے لیے وہ کیول امریکہ ہے امریکہ دوسرے دیشوں کو استعمال کرتا ہے امریکہ اس سمیں اسرائیل کے لیے اپنی ہستی مٹانے کو تیار ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نومبر میں امریکہ کے اندر پریسیڈنٹ کے الیکشن آنے والے ہیں اور امریکہ میں واپس سے اپنی سرکار بنانے کے لیے وہاں کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملانا ضروری ہے بہت ساری چیزیں انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے تو یہاں پر انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے اگر امریکہ اسرائیل کو ہتھیار نہیں پہنچائے تو یہ جنگ اسکلیٹ نہیں ہوگی یہ جنگ ایکسپینڈ نہیں ہوگی آگے بڑھ کر دنیا میں تباہی نہیں مچے گی لیکن امریکہ رکھنے کو تیار نہیں ہے اب دوستو اسی کے ساتھ ایک اور آکڑا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں لیبنان سے حضباللہ لڑا کے تقریباً ہر دن اسرائیل پر دو سو روکٹ داگ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا پورا آکڑا ساجہ کیا ہے آپ میرے سائیڈ میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ چار دن کے اندر آٹھ سو روکٹ داگے گئے ہیں اسرائیل کی الگ الگ حصوں میں یعنی ہر دن تقریباً دو سو روکٹ کی سنکھیا میں حملہ کیا جا رہا ہے حضباللہ لڑاکوں نے اسرائیل کے تقریباً چھبیس سے زیادہ سینیکوں کو مار دیا ہے گراؤنڈ انوینشن میں اسرائیلی آرمی لگتار فیل ہو رہی ہے میں پانچ اکتوبر کی رات کی بات کر رہا ہوں جو رات گزر گئی پانچ اکتوبر کی رات میں اسرائیلی آرمی نے لیبنان اور غازہ میں قیامت کا محول برپا کر دیا ہے لگتار حملے کی ہیں اسپتالوں کو مسجدوں کو رہائش کے ایریوں کو عام لوگوں کو لگتار نشانہ بنایا جا رہا ہے کئی سارے لوگ غازہ میں بھی مارے جا چکے ہیں کئی سارے لوگ لیبنان میں بھی مارے جا چکے ہیں جب سے امریکی کمانڈر اسرائیل کے اندر آیا ہے یہ کل آیا ہے اور کل رات سے ہی حملے اور بھی زیادہ تیز کر دی ہیں ایک کے بعد ایک لگتار وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں جس کے چلتے دوستو برا حال ہو چکا ہے لیبنان کا یہ بات سچ ہے یہ حضب اللہ حملے کر رہا ہے لیکن میں پھر سے ایک بار آپ کو بتا دوں کہ لیبنان تباہ ہو گیا لیبنان کی راجدانی بیروت کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ہے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے غازہ کے اندر بھی لگاتار اتنی بڑی ایر سٹائیک کی جا رہی ہے کہ غازہ میں جو بچے کچھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی موت کی کاغار پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں حالات بچ سے بتر ہو چکے ہیں اس سمیں مسلم دنیا کا خلیفہ بن کر اگر کسی کو آنا تھا تو ایران کے ساتھ ترکی کو آنا تھا ترکی کا راشت پتی طیب اردگان کان میں تیل ڈال کر سو رہا ہے غازہ اور لیبنان کے لیے ترکی کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا حتیٰ کہ ازرائیل امریکہ اور ایران کے بھی بھیشڑ جنگ شروع ہونے والی ہے اس کے باوجود بھی ترکی نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا وہ آتا ہے بھاشر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اس ید کے دوران ترکی کی حقیقت دنیا کے سامنے آگئی ہے کہ ترکی کا جو پرسیڈنٹ ہے طیب اردگان کتنا بڑا بھیڑیا ہے دوھر مو کا ساپ ہے تو دوستو اللہ سے دعا کرو کہ لیبنان کے اور غازہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جلد سے جلد اسے ختم کر دے اس کے کیے کی سزا ملے اور اس کے بعد یہ یود شانت ہو جائے تو دوستو یہ آج کے کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دیئے خدا حافظ جاہن جاہ بھارت